اسلام علیکم پاکستان اس is ارم شہزادی and you are watching my youtube channel آج ہم بات کریں گے امپورٹڈ حکومت کے ایک نئے پروپیگنڈا کی جس میں گھڑی پر من گھڑت کہانیاں گھڑ گھڑ کر گھڑی گھڑی زلیل ہو رہے ہیں 2019 میں سعودی والی اہد کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ایک گھڑی توفے میں دی گئی جس سے رولز کے مطابق توشق خانہ میں جمع کرا دیا گیا بعد میں عمران خان نے کوائد کے مطابق وہ گھڑی خرید لی اور اسے بیچنے کا فیصلہ کیا جو کہ بالکل قانون کے این مطابق تھا اگر آپ توشق خانہ سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور بعد میں اسے کسی کو آگے توفے میں دے دیں یا بیچ دیں کہ آپ کی اپنی ملکیت ہے امپورٹڈ حکومت نے جیو نیوز کی مدد سے کل رات عمران خان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا لانچ کیا جس میں ایک شخص جس کا نام عمر فاروق ظہور ہے اور دبائی میں رہائش پسیر ہے اسے اپنے ایک شو میں بلائیا گیا اور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے عمران خان سے یہ گھڑی خریدی ہے اور اس نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں عمر فاروق ظہور نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے کال کی کہ ہمارے پاس ایک گھڑی کا سیٹ ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور اگر آپ کو چاہیے تو فرا آپ سے رابطہ کریں گی جب وہ دبائی آئیں گی تو توفے کو ساتھ لیں گی انہوں نے بتایا کہ سعودی حکومت نے یہ ہمیں توفہ دیا ہے اور اس میں ساتھ گھڑی ہے اور ایک پین ہے ہم نے لیگل طریقے سے اسے حاصل کیا ہے تو شخص سے اگر آپ کو چاہیے تو ہم اس کو آپ کو بیش سکتے ہیں کیونکہ ہم اس سے رکھنا نہیں چاہتے اس نے کہا کہ میں نے جب گھڑی کی والیو مارکٹ میں چیک کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی قیمت دس سے بارہ ملین ڈالر کی ہے تو میں نے بار گین کر کے دو ملین ڈالر یعنی دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے پاکستانی میں یہ گھڑی خرید لیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ پر کہ توشہ خانہ آخر ہے کیا چیز ایکشلی جب بیرونی ممالک کے دوروں میں ایک توفہ ملتا ہے تو وہ وزارت خارجہ کا پروٹیکل آفیسر ریسیب کرتا ہے جس سے بعد میں توشہ خانہ میں جمع کرا دیا جاتا ہے اور اسیدیں متعلقہ دپارٹمنٹ میں جمع کرا دی جاتی ہیں یہاں پر ایک کمیٹی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ جو کہ قواعد و ضوابط کے مطابق توفے کی قیمت طے کرتی ہے مارکٹ کی قیمت کے حساب سے عمران خان کے دورے حکومت سے پہلے قانون کے مطابق پچیس فیصد قیمت ادا کر کے کوئی بھی وزیر آزم وزیر یا روپ نے اسیمبلی سانیٹر حفظاتی ملکیت میں خرید سکتا تھا اسی طرح عمران خان نے بھی توشہ خانہ سے قواعد کے مطابق ایک گھڑی خریدی جن کی تفصیلات ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی درج ہے جی او نیوز نے جس شخص کو بٹھا کر پروگرام کیا نہ ہی عمران خان نے انہیں گھڑی بیچی اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے اس شخص کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان نے تحائف قانون یا قواعد و ضوابط کے خلاف بیچے کیا توشہ خانہ سے گھڑی خریدی گئی یا چوری کی گئی یا توشہ خانہ سے خریدے گئے توفوں کو بیچنے پر پابندی تھی نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں تھا عمران خان نے قانون کے مطابق گھڑی خریدی اور ساری تفصیلات اور رسیدیں توشہ خانہ میں درج ہیں جو کہ اس وقت کے قانون کے بالکل این مطابق تھی آئیے اب ہم بات کرتے ہیں گھڑی کی قیمت کی دبائی کے ایک آوٹلیٹ سٹائل آوٹ ووچز پر جب اس رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دو ہزار انیس میں انہوں نے یہ گھڑی سیل کی جو کہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر میں بیچی گئی ڈھائی لاکھ ڈالر کی گھڑی کو عمر فاروق ظہور بارہ ملین ڈالر کی گھڑی بتا رہے ہیں انہوں نے عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے آپ آن لائن جا کر بھی اس گھڑی کی قیمت دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق ظہور ہے کون اس کا کردار کیا ہے عدالت سے ثابت شدہ صادق و رامین عمران خان کے خلاف ایسے فراڈ انسان کو گواہ بنایا گیا ہے جو نہ صرف پاکستان میں ایف آئی اے میں بلکہ نوروے میں ایک فراڈ کیس میں انٹرپول کو بھی مطلوب ہے یہ فراڈیا کئی بار جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے اس پر جالی پاسپورٹ حاصل کرنے کا بھی کیس ہے سرمایہ کاری سکیم کے ذریعے اس نوصر باز نے بارہ ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ بھی کی ایسے انسان کی کیا کریڈیبیلٹی ہے جو خود جرائم میں ملوث ہے لیکن یہ لوگ جتنا بھی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر لیں عوام کبھی ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتی اس لئے کہ عمران خان پر عوام کو پورا بھروسہ ہے اور یہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں امپورٹڈ حکومت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کہ ہمارے اوپر چوری کے الزامات ہیں تو کسی طرح عمران خان کو بھی چور ثابت کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی وزیراعظم یا عددار نے توشہ خانہ سے کوئی توفہ خریدا تو نہیں جناب میاں نواز شریف نے متعدد گھڑیاں متعدد لکجری گھڑیاں اور سونے کے سیٹ توشہ خانہ سے خریدے مریم نواز کو کتری شہزادے نے ایک کروڑوں روپے کی مرسیڈیز گاڑی گفٹ کی جو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بعد چند لاکھ میں خرید لی اور وہ جو پیسہ تھا اپنے والد کو توفہ میں دے دیا پھر اس پیسے سے والد صاحب نے ایک زمین خرید کر مریم نواز کو توفہ میں دے دی اس کے علاوہ قانون کے خلاف جا کر عاصف زرداری نے کئی لکجری گاڑیاں توشہ خانہ سے حاصل کی مریم نواز کو خاتونے اول مشل اوبامہ نے ستر ملین ڈالر بچیوں کی تعلیم کے لیے دیے جس کا ایک روپے بھی بچیوں کی تعلیم پر نہیں لگا بلکہ مریم نواز وہ پیسہ بھی ہڑپ کر گئیں مہنگے برانڈ پرفیومز گوچی کے شوز شنل کے بیگز بربری کی گلاسز ایسے تو نہیں آتا یہ سب اس کے لیے چوری کرنی پڑتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے کہنے والی آج انہی لندن کے فلیٹس میں مزد سے رہ رہی ہیں جن کی رسیدیں ان کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہیں قوم کو معلوم ہے کہ چوری کے پیسے سے فلیٹس خریدے گئے عمران خان نے جو گھڑی خریدی اس کی تمام رسیدیں ٹیکس ریٹرن میں بھی جامع ہیں وہ توشہ خانہ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی جامع ہیں عمران خان اگر ایک بلے یا شرٹ پر سائن کر دیں تو وہ کروڑوں میں بھکتا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا گھڑی خرید کر بیچنا بری بات ہے یا زلزلہ متاثرین کا فنڈ کھانا زیادہ بری بات ہے یا قوم کا پیسہ چوری کر کے لندن میں فلیٹس خریدنا زیادہ بری بات ہے گھڑی کی منگڑت کہانی پر مختلف وزراء اور تذیہ کاروں نے مختلف تذیہ کیے ہیں جو کہ آپ سامنے اپنی سکرین پر دیج سکتے ہیں عمران خان نے اس پروپیگنڈا پر ایک ٹویٹ کر کے اپنا ری ایکشن دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شازیب خانزادہ کے پروگرام میں ہینڈلرز کی مدد سے میرے خلاف ایک بے بنیاز سٹوری ایک فراڈیے کے ذریعے گھڑی گئی میں نے اپنے وکلا سے بات کی ہے اور میں جیو نیوز پر نا صرف پاکستان میں بلکہ یو اے ای اور یو کے میں حد تک عزت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کل سے ہم میڈیا پر بڑا شور سن رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بہت بڑی توپ جو ہے وہ لانچ ہرنے جا رہی ہے لیکن دیکھا تو ایک فراڈیا وہ کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تینک کیو